اسلام علیکم ویورز تو ہم لوگ بنا رہی ہی چکن پلاو بہت ہی زیادہ ایزی ہے بس آنین ڈالا تھا آئل میں بگ آنین تھا اور یہ جنجر گارلک اور گرین چلیز اس کو ساف کر کے کوٹنا ہے اور یہ جو آنین سے اس کو ڈارک براؤن کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ ڈارک بلاو بنا رہی ہیں اس کا کلر تھوڑا سا زیادہ براؤن ایش آتا ہے اس میں چکن ریٹ کر دیں گے چکن کو اچھے سے پکائیں گے تاکہ وہ بھی کلر لے لے پیاس کا اور اچھے سے اس کے ساتھ پک بھی جائے میں زیادہ فرائے کرتی ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھے سے پکا ہوا چکن پسند ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اگر وہ اچھے سے فرائے نہیں ہوتا اور پھر اچھے سے نہیں بنتا تو شاید اس میں سے سمیل آتی ہے یا پتہ نہیں شاید مجھے ایسا لگتا ہے اس کو بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے ہم لوگوں نے پھر وہیں جو ادرک لیسن اور ہری نیشوں کا پیسٹ تھا اس کو اس میں ایڈ کر لینا ہے اور پھر سے بہت اچھے سے بنانا ہے یہ بہت اچھے سے فرائے ہو جائے اس کے ساتھ اس کی بہت اچھی سمیل آ رہی ہے تو اس کو اچھے سے بنایں اور تو اس کے بعد ہم لوگ مسالہ ریڑی کریں گے بہت زیادہ مسالہ نہیں ڈالیں گے بس تھوڑا سا زیرہ لال مرچ گرم مسالہ اور حضب زائے کا نمک یہ چار چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بلکل سمپل پلاو بنتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے نہ تو اس میں مسالے زیادہ ہوتے ہیں نہ بہت زیادہ سپائسی ہوتا ہے نہ بہت زیادہ آئیلی ہوتا ہے اور بہت ٹیلیشیس بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ان سپائسی کو ہم لوگ کم سے کم آٹھ سے بارہ منٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے بن جائیں اور چکن میں بھی اس کا ذائقہ آ جائیں تو اس کو جو ہے اتنا پکائیں گے کہ یہ تھوڑا سا ڈرائے ہونے لگے اگر بیچ میں آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ تھوڑا سا جل رہا ہے یا لگ رہا ہے تو آپ اس پر ہلکا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ فرائے کرتے جائیں اچھے سے اور فلیم جو ہے وہ میڈیم ہائی پر رکھئے گا اتنا زیادہ ہائی مت رکھیں کہ مسالے پکنے سے پہلے ہی جل جائیں تو یہ پک چکی ہیں اچھے سے چکن کے ساتھ اور یہ دیکھیں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا ہمیں چکن کے اوپر لگتے ہوئے اور پروپرلی فرائے ہوتے دکھائی دے رہی ہیں تو اس فرائن کے بعد ہم پھر اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی میرے پاس یہ جو رائس ہیں یہ سیلا ہی اور سیلا چاولوں میں یہ دو گلاس سیلا چاول تھے تو میں نے اس میں چار گلاس پانی ایڈ کیا اور پندرہ منٹ تک میں نے بھگوئے بھی تھے یہ چاول پندرہ سے بیس منٹ تک شاید بھگوئے تھے تو پھر اس میں ڈبل کونٹٹی میں پانی ایڈ کر دیا میں نے ککر میں ڈالا ککر میں پہلے سیٹی دی میں نے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک اور پھر اس کو میں نے اوپن اس میں نکالا ہے کیونکہ ککر مجھے دوسرے کھانے پکانے کے لئے چاہیے تھا تو میں نے اس کو کڑی کڑی سوری اس میں ڈال دیا اور اب ہم اس کو مزید پکائیں گے اس کو دم کے لئے رکھ دیا اب اتنا ہے کہ جیسے اس پہ پانی کے ببلز آنا شروع ہو جائیں تو ہم تھوڑی سی جو ہے آنچ کو ہلکی رکھ لیں گے تاکہ یہ جو ہے جلے نہیں اور اچھے سے دم لے کے فرائے ہو جائیں اس ٹائم پہ آپ نے اس کو ہلکا سا جو ہے وہ مکس کرنا ہے تاکہ چاول ٹوٹے بھی نہ اور یہ ہلکے سے جو ہے ہل بھی جائیں تو اب ہم نے اس کو جو ہے پروپر دم پہ رکھ دینا ہے میڈیم لو فلیم پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو 8 منٹ کا 8 سے 10 منٹ کا دم دے دینا ہے اب یہ اتنے پک چکے ہیں کہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ اگر مزید آپ کو لگتا ہے کہ اس کو دم کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ نے فلیم بلکل ہلکا رکھنا ہے اس ٹائم پہ جب میں کبھی بھی چاول اتنے ریڈیو ہو جاتے ہیں تو میں اس کے بعد اس کو پانچ منٹ کا بہت ہلکے سے فلیم والا دم دیتی ہوں تو آپ لوگ بھی دیں تاکہ بہت اچھے سے چاول اس کے پک جائیں تو یہ جو ہے آلماسٹ ریڈی ہے لیکن پھر بھی میں اپنی سیٹس فیکشن کے لئے اس کو دم دے دیتی ہوں اب اس کا دم پورا ہو چکا ہے پانچ منٹ اور دم اس کو دے دیا ہے اب آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں بہت لذیذ بنتا ہے اور اس کے جو پیاز ہیں وہ ضرور ڈارک براؤن ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے تو کبھی بھی اس کا یہ کلر نہیں آئے گا اور گرم مسالہ ہلکا رکھئے گا کیونکہ جو گرم مسالے سے اس کا کلر اگر تیز آتا ہے تو وہ پھر ہم لوگ تو نہیں کھا سکتے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے میدے میں جلن ہو رہی ہے اور اس طرح سے اس لئے میں موسٹلی پیاز کو ہی ڈارک براؤن کر کے اسی کا کلر دیتی ہوں اور اسی طرح وہ ٹیسٹی بھی زیادہ آ جاتا ہے اور اس میں سپائسیز بھی کم ہوتے ہیں جزاک اللہ خیر انجوئے کریں